اسلام علیکم پاکستان اسلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام جی جی افسر صاحب کیسے آپ خیصے ہیں جی اللہ کا شکر ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایمنیل پاکستان پر ہم الحمدللہ آج آپ آئیں پہلی بارہ آئیں بڑا اچھا لگا اور عباس بھائی نے یقینہ آپ کو انٹریس کر آیا آپ کا آپ کے بارے میں ذکر کیا اور عباس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جزاکر اللہ جی جی میں خال میں ہم گفتوں کو کرتے رہیں گے حمدیباری تعالیٰ سے پروگرام شروع کرتے ہیں بسم اللہ کیجئے صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفی اینا صلی اللہ محمد میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلال لہو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری قدرتوں کا شمار کیاں تیری وصواتوں کا حساب کیاں تیری قدرتوں کا شمار کیاں تیری وصواتوں کا حساب کیاں تیری وصواتوں تیری وصواتوں محمد میرے دل میں ہے تیری آرزو میرے دل میں ہے تیری تیری یا رزو تیری شان جل 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 لہو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصت ماشاء اللہ بہت اچھے بہت پیارے جی وقت یہ ہے سات بچ کے 41 میں ٹھوچ گئی اور بہت خوبصت اللہ ماشاء اللہ افسر قادری صاحب افسر صاحب میں افسر صاحب پوچھ رہا جاؤں گا آپ ماشاء اللہ سنا خانی کب سے کر رہے ہیں شعبہ بھائی تقریباً دس سال کارسہ ہو گیا ہے مجھے کہ اس شعبے میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر رحم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے پہلے میں ایک شعبیز لائیو تھی ہاں مجھے ابباز میں نے بتایا تھا اور بیس سے پچیس سال تک مطلب یہ ہے تو ایک سنگر تھا دارے کہ میں اس میں جو ہے پرفارم کرتا تھا اور ماشاء اللہ کافی میرے ساتھ تھی اس دور کے فلم نسٹری کے مجی بالم صاحب محمدی شیخ ہماری بڑے اچھے دوستوں میں رہے اس چیئے سے بہت مختلف انسان اور ان کی شکل مجھ سے بہت ملتی تھی لوگ مجھے ان کے بھائی کہتے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ بھی مہت پی آگئی تھے صحیح صحیح اللہ عنہ کی مقفلت کرے بڑے اچھے تو یہ ایک طویل عرصہ گزر آپ پر یہ آیا کس طرح میں یہ ایک ایسا حادثہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پر فضل کیا میں ایک محفل میں گانا گا رہا تھا گاتے گاتے میری آواز چلی گئی اور ایسی گئی کہ بہت بڑے جو ڈاکٹر سجن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آواز واپس ہی آ سکتی تو میں بہت روتا تھا رمضان آگے ستائیسی شب تھی میں بہت رویا دعا کی اللہ تعالیٰ سے گرور آگے اور میں نے کہا یا اللہ اگر تو میری آواز واپس کر دے تو میں تیرے حبیب کا سنہ خان جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لے اور عید کے نماز پڑھ کر آئے تو دیری دیری میری آواز واپس آنشتی ہو کیا بات ہے اور اس کے بعد مجھے بعد یاد آیا تو پھر میں نے مطلب یہ ہے کہ اس فیلڈ میں بہت محنت کی جتنے پاکستان کے لیجنڈ سے ناتخوا تھے سب کے کلام کو سندہ تھا محنت کرتا تھا اور آپ شعبہ بھائی یہ دیکھئے کہ بیس پتیس سال میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے محنت کیا وہ صرف عرصے پانچ سال میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مرتبہ شعبہ ناتخواہ کیونکہ وہ اس لیے کہ یہاں تو رب اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے نا یہ تو تو وہ تو پھر اس نے بیسکلی آپ کو نہیں بلکہ اس نے اپنے ذکر اپنے محبوب کے ذکر کو آگے آگے پہنچانا ہے نا وہ وہ تو ہے نا پھر بات وہ جب جب جو اس کا اور اس کے محبوب کا ذکر کرے گا اس کو تو پھر وہ خود لے کے آگے جاتا ہے نا وہ تاکہ اس کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر آگے پہنچے سبحان اللہ بہت خوبصصت بہت یہ تو بڑی بہت بڑی خوش آئند بات اور بڑا اچھا ماشاء اللہ مجھے بتایا تھا باز وہی نہیں کہ بھائی وہ بڑے چھے سنگر رہے ہیں وہ مگر آپ سناخانی کرتے ہیں تو میں انکہ ضرور انشاءاللہ مجھے میں انشاءاللہ میں انکہ ضرور میں بلاؤں گا اور اصل میں تھوڑا سا بس آپ کو آپ کی میسیج تو آ رہی تھے میں پاس مگر میں اصل میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے وقت کا انظار کر رہا تھا کہ اصل میں بات وہ یہ افسر بھائی کہ ہر کام کا ایک وقت ہے جی یہ اس میں کو شبہ نہیں وقت سے پہلے میری کیا عقاد ہے کہ میں آپ کو بلا سکوں گا اللہ اس کے ذکر کے لیے میری عقاد تو نہیں میں بلاوں گا وہ تو جب وہ چاہے گا جب ہی ذکر ہونا یہاں ہونا کتنے عرصے سے ماشاءاللہ اس میں یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کسی لوگ ماشاءاللہ اچھے اچھے ارٹسٹو فنگارہ یہاں پر آئے ہیں لیکن اب یہ آج میرا وقت تھا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا بس 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 بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ سے ملوقات اچھی رہی ہے اور اب تو انشاءاللہ اب ہمارا ٹاکہ جڑا ہے تو اب یہ جڑا رہ گیا انشاءاللہ آپ ایسے معافی انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے اسلام علیکم پاکستان اسلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ جی جناب آپ نے سنا ابھی افسر صاحب کی بات سنی آپ نے کہ واقعی موجزات وہ ایسے بھی ہوتے ہیں اور حقیقت میں دنیا ہی موجزات ہوتے ہیں رب کہتے جب کرنے پر آتا ہے تو ایسے سے کرم کرتا ہے اور جب اپنے بندے کو کہتے کسی رہا پر لاتا ہے جو میں پروگرام سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا افتار بریک سے پہلے جو بات چل لی تھی اس طرح دی میں یہی کہا تھا اسی طرح کی وہ گفتوں کو چل لی تھی تو جب وہ کہتے ہیں اپنے بندے کو لانا چاہتا ہے جہاں پر تو اس کیلئے کوئی نہیں وہ پلک جھپکتے ہیں میں اپنے بندے کو اپنی راہ پر لیاتا ہے مگر جب تک وہ نہیں لاتا جب تک وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے چھوڑتا ہے کہ تیرے ساتھ پیچھے پیچھے میں ہوں دیکھتا ہوں تو کہاں تک جاتا ہے تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں اور اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے دیری دیری آواز دی اور اس وقت سے آپ ماشاءاللہ سے سنہ خانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بقول ان کے کہ اللہ تعالیٰ نے ملتہ اتنی عزت اس وقت نہیں دی ہوگی بیچ پچی سال میں جتنی پانچ سال میں چار پانچ سال میں سنہ خانی کرتے ہوئے دیتی تو یہ یہ رب کا کرم ماشاءاللہ بڑی خوشی بات ہے جی اب اس کے بعد کون سا کلام ہم اب شامل کریں گے یہ ہمارے جی امام احمد رضا مصطفی رب ترالہ کے صاحبزد ہیں امام مصطفی جی رضا نوری صاحب ان کا ایک بڑا خودصت کلام ہے جی اور یہ مدت رسول کے حوالے سے ایک آلہ ترین کلام ہے سبحان اللہ جس میں سکار مدینہ کی مدت خودصت انداز میں مطلب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بہارِ جا فضا تم ہو نسی میں گل ستا تم ہو بہارِ باغ رضوا تم سے زیبِ جنا تم ہو بہارِ جا فضا تم ہو نسی میں گل ستا تم ہو حقیقت سے تمہاری جزو خدا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جزو خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کہے تو کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے تمہیں تم ہو تمہیں 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 تمہ بڑھا پہ میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بڑھا پہ میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا وہ اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا وہ اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو بہار جا فی زا تم ہو نسی میں گل ستا تم ہو تو میں انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے بڑا پیارا کلام ہے تو وہ میں پیش کروں سلی علی نبی اینا سلی علی محمد سلی علی شفی اینا سلی علی محمد یہ خالد میں مسبق کلام ہے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے آپ جیسے ہیں وہ سی اتا چاہیے کیوں کہوں یہ اتا وہ اتا چاہیے کیوں کہوں یہ اتا وہ اتا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سر کرنے بھر کے جھولی میری میرے سر کرنے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے آپ اپنی غلام مک دے دے سند آپ اپنی غلام مک دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے آپ جیسے ہیں وہ سی آتا چاہیے سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ بہت اچھا بابا تھوڑا تھوڑا سا ہر کلام کے تین دن اشار دو دو تین اشار تاکہ ایک ورائیٹی بھی رہے ہیں اور کلام ہر طرح کا لوگوں کو اس کے اندر سوچیں اچھا آپ چینلز اگر آپ جاتے رہتے ہوں گے گئے ہیں چینلز اگر آپ پہ بھی جانا ہوا ہے آپ کا چینلز اگر آپ پہ بھی جانا ہوا ہے اللہ اللہ نے اتنا بھی قرم کیا کہ ابھی میرا چھٹے روزے کو جو ہے سن ٹی وی والوں نے مجھے بزد سے بلایا ماشاء اللہ اور میرا پورا ناتیا پروگام انہوں نے ریکارڈ کیا ماشاء اللہ اور ساتھوے روزے کو وینس ٹی وی تینل والوں نے بلایا ماشاء اللہ اور پورے محول میں بڑا اچھے اچھے ناتخواں مطلب یہ اور اس میں پاکستان کے ایک لیجنڈ ناتخواں بھی اس میں تشیف لے کر آئے تھے اور بہت سے ناتخواں تھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے محول کے اندر انہوں نے بھی ماشاء اللہ میرا ناتیا کلام کو ریکارڈ کیا اور آج دیکھئے آپ کا فون آ گیا اور جناب آپ کے ریکارڈنگ ہے اور ایف ایم انڈیڈ میں آپ کو بتا دیں جلو ایف ایم انڈیڈ پاکستان جو یہ پاکستان کا ایف ایم انڈسٹی کا پہرہ ریڈیو چینل ہے یہ پاکستان کا انیس سو پیچانوے میں یہ لاؤنچ ہوا بلکہ تیس مارچ انیس سو پیچانوے کو ایف ایم انڈسٹی کا کیونکہ پاکستان میں ایف ایم چینل پہلے نہیں تھی ایم تھے اور دوسرے چینل ریڈیو پاکستان چلتا تھا تو ایف ایم چینل جب پاکستان میں لاؤنچ ہوا تھا ایک پہرا ریڈیو یہ ہی ہے پاکستان کا سبحان اللہ اور ملہب اس کو ماشاءاللہ سے اٹھائیت سال مکمل ہو جائے ان کس سال میں اب ہے یہ اور اس کو بنے ہوئے سبحان اللہ اور آپ کے دعا سے بڑی محنت آپ کے دعا سے اٹھائیت سال سے مسلطل میں یہاں پڑھ ماشاءاللہ اٹھائیت سال کتنی یعنی پوری جوانی کا پورا ایک حصہ آپ نے اس شعبے میں اٹھائی محنت میں یہاں پر ہوں اور یہ اس ریڈیو کو بھی اٹھائیت سال ہو گئے گی اس ریڈیو کو بھی اٹھائیت سال ہو گئے گی اس کے جتنے باقی ریڈیوز آگر آپ سنیں وہ سب ان کے بعد ہیں سب اس کے بعد ہیں ماشاءاللہ سے عباس بھئی تو بہت جانتے ہیں ماشاءاللہ عباس بھئی ہمارے بڑے اچھے دوستوں بہت پرانے وہ تو بہت ماضی کی مددہ ان سے تو بہت پہلے ہمارے رہی ہے ماشاءاللہ پرانے ساتھیوں میں سائے ہیں ہیدراباس سے تعلق گئے کہ میں نے اور عباس بھئی نے اپنی میزوکل لائف کا آغاز کیا ہم نے اپنے قلب قائم کیا مطلب یہ اپنے ایک ٹیم بنائی مطلب یہ عباس بھئی کاری کے رجحان یہ تھا کہ وہ میزوک میں کچھ ہو تو انہوں نے شوو میں بہت میند کی وہ ایک دو بار میرے پرگرام میں آ چکے نائٹ شو میں کیونکہ رمضان کے بعد میرا نائٹ شو ہوتا ہے تو اس میں آ چکے ہیں دو بار ابھی پھر بلائیں گے زندگی رہی تو ان کو پھر بلائیں گے انشاءاللہ بارہل بڑا اچھا لگائیے اور ابھی ہمیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ ہم آتے ہیں جی جنب بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے افسر قادری صاحب ماشاءاللہ بڑے سینر صلح خانہ ہیں اللہ اور آپ سو سن رہے ہیں اور یہی مطلب کہتے ہیں کہ میں پر سکون سنہ خانی اسی کو کہتے ہیں آرام سے سکون سے اور عقیدت و محبت کے ساتھ اور یہ عقیدت و محبت اندر ہماری ہونی چاہیے جب تک اندر نہیں ہوگی جب تک ہمارے لفظوں سے آیا نہیں ہوگی یہ بہت ضروری ہوتا ہے میں ہوں قاری وحی زفر قاسمی اور آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان پر اسلام علیکم پاکستان اسلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ جی جناب بریقے پر ہم دوبارہ چکے انشاءاللہ سب آٹھ بیٹھ دیکھ آپ کے ساتھ موجود ہمارے ساتھ موجود ہمارے موظم ایمان سنہ خان جناب افسر قادری صاحب موجود ہے جی افسر صاحب اب کون سا کلام ماشاءاللہ آپ کو شامل کر رہے ہیں زلفکار حسینی صاحب کیا بات ہے زلفکار حسینی صاحب نے بڑی خوصی پڑا اس کو بڑا جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا یا جیتے جی کرلوں نظارا یا رسول اللہ خدا یا جیتے جی کرلوں نظارا یا رسول اللہ خدا یا رسول اللہ خدا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچھانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ خدا یا رسول اللہ کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکونے دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکونے دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جبی میرے ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سکر اباز بھائی بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیو پروگرام ہمارا اباز بھائی بھی دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں بہت عالی بہت عالی بہت عالی جی افصر مرشاہ اللہ بہت بہت شکریہ اور یہ محفتوں کا یہ ایک تسلہ ہمیشہ پچاس سال سے دوستی ہے عباز بھائی سے اور ملک مہنت کیے شعبہ موزیک میں اور یہ عباز بھائی نے آپ کا ذکر کیا محبت کے ساتھ اور انہوں نے کہا انہی افسر بھائی رمضان المبارک خیمت بھی ہے اور اب سنہ خان رسول ہیں تو میں عجمال شعبی صاحب سے بہت ہوں نہیں نہیں بلکہ اباز بھائی ہمارے لیے ہمارے بڑے بھائی ہیں شکٹیول ہے ضرور اباز بھائی آپ کو بھی بہت محبت بارا منہ السلام ہو کہ اس محبتوں کی جیسے آج میں ماشاء اتنی خوبصورت سٹوڈیو کا اندر اتنے اچھے پرسکن ماحول کے اندر اور عجمال شعبی صاحب اتنا بلند اخلا کے آج انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ آپ نے آنا ہے اور مرہ انتظار کرتے رہے میں راستے میں زارے کے لیٹ ہو گیا روزوی کھول گیا لیکن بحال اللہ تعالی نے آج کا یہ ختم پہنچ گئے بہت شکریہ بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ اور عجمال وحیل شکریہ افسر صاحب کو بلانا رہے ہیں ہم نے کہا بات اباز بھائی آپ بھی ایک وسیلہ بن گئے میں بھی ایک وسیلہ بن گیا اصل میں افسر صاحب کو یہ آنا تھا بس ہم دونوں ایک ذریعہ بنے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے کہتے ہیں یہ جو ذکر ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے نہیں یہ تو یہ کوئی آپ کا ہمارا تو ذکر ہے نہیں کوئی بات ہی نہیں ہماری تو ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں سے ہم دونوں ذریعہ بنے آپ نے میرا نام لی آپ نے مجھے بولا میں نے یہ بلایا تو بعد ایک ہم دونوں ذریعہ بنے باقی اللہ تعالی کا اس کا کرم ہے اس نے اپنے محبوب کا ذکر دوبالہ کرنا ہے اس نے اپنے ذکر جو آگے پہنچانا تو ضروری ہے ذریعہ تو برحال آہ جی اب اس کے بعد اب کون سا کلام شامل کریں گے بس بڑا یہ خوبصت کلام ہے مطلب یہ تو میں اس کے چند آشان میں اس کی بھی پیش پیج بلکم 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 ابھی ٹائم ہے مارے پاس ابھی ہمارے پاس تقیبن آہ سات آہ چھ سات چھ منٹ ہے ہمارے پاس آہ تو تھوڑی سی ظاہرے کی ہے تو ماشاء اللہ ہوگئی تو یہ کلام بڑا تلیسی پہ اعتدام کرتے ہیں جی جی بلکم ابھی سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہے ان کا رتوبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتوبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے مستقل ان کی جو کھٹ آتا ہو میرے معبود یہ ہلتی جا ہے مستقل ان کی جو کھٹ آتا ہو میرے معبود یہ ہلتی جا ہے کوئی پوچھے تو یہ کیسے کوں میں باب جبریل میرا پتا ہے باب جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے اہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوشت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ابھی نام اپا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میری یہ میں اسے بڑا اپنے آپ کو اللہ کا بڑا کرم فضل کیا ہے میرے رب نے مطلب یہ ایک اپنے محبوب کے صدقے میں مطلب یہ ہے کہ آج اتنے اچھی جگہ کے اوپر مطلب یہ اتنے اچھے ماحول کے اندر مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ بیان ہو گئی اور محبوب پاک کے جو ہے شانی رسالت کے حساب سے کلام بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بلکہ بے شک بے شک کوئی دعائی ہے کلام اگر ایک دو شریع پڑھنے کا کہ دعائی یاد ہے آپ کے تو تاکہ ہم اسے اینڈ کرتے ہیں بلکل مطلب یہ ہے کہ جاتے جاتے مطلب یہ ہے کہ ایک بہت پیارا کلام ہے یہ راشد عظم صاحب کی قرض میں مجھے بہت تو اللہ ان کی مقفلت بڑے اچھے دوستے ہمارے اللہ ان کی مقفلت کریں بڑے اچھے ساتھ میں محفل رہی ہیں انشاءاللہ تو وہ انہی کے ایک دعا کے اوپر وہ کام کرتے ہیں کرمانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں دلاتے الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرمانگتا ہوں دلاتے الہی دلاتے الہی چلیں بلکل اب اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت ساری دعایں آپ کے لئے اللہ آپ کو سلامت رکھیں آمین تو ہماری دعایں انشاءاللہ تعالی اور اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندگری تو کل پھر انشاءاللہ اسے اپنی ٹرانسپیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی اجازت دیجئے اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات